سردار ابراہیم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب کے سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنی سیلز میں اضافہ کر سکتے ہیں ایک انشورنس کمپنی کے میرے کلائنٹ ہیں انہوں نے مجھ سے اپنے سیلز ٹیم کے حوالے سے مجھ سے ڈسکس کیا کہ آپ ان کو سیلز کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز دیں تو دوستو جو طریقہ کار میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا وہ تو ایک ڈیٹیل میتھڈ تھا لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ بھی کچھ ٹیپس اور شیئر کرنے لگا ہوں ایک طریقہ کار آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ کچھ طریقے سے آپ اپنی سیلز میں اضافہ کر سکتے ہیں دوستو آپ کا جو بھی کاروبار ہے آپ کا جو بھی بزنس ہے آپ بڑا بزنس کر رہے ہیں یا آپ کوئی چھوٹا بزنس کر رہے ہیں آپ جیسا بھی کاروبار چلا رہے ہیں اگر آپ میری آج کی جو ٹیکنیک ہے اس کے اوپر عمل کریں تو اس سے آپ اپنی سیلز میں کئی گناہ اضافہ کر سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کی طرف بڑھیں آپ چینل کو لائک کر دیجئے گا اس کو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا ویڈس ایپ پہ فیس بوک پہ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ اس ویڈیو کے اندر دی جانے والی جو انفرمیشن ہے جو معلومات ہیں اس سے آپ کے دوست آپ کے چاہنے والے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ بھی اپنے کاروبار میں خوشحالی حاصل کر سکیں دوستو جو سیلز کا جو طریقہ کار جو پیٹرن میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کرنے لگاؤں وہ یہ ہے کہ جب آپ سیلز کرنے کے لیے نکلتے ہیں سیلز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ آپ آپ پیٹرني کو بہت ہی کم ملجھ پétaحی رہی ہوتی ہے پہلے ایسا تک سے پوریگی ہو رہے ہوتا ہے تو ایسی صورتے میں اپنی کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ رول نمبر ون کو استعمال کریں وہ پوچھتے ہیں رول نمبر ون کیا ہے تو میں رول نمبر ون ان کو بتاتا ہوں کہ رول نمبر ون یہ ون ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر سے ملیں زیادہ سے زیادہ کسٹمر سے ملیں زیادہ سے زیادہ کسٹمر کو اپروچ کریں آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کسٹمر کو اپروچ کریں مجھ سے پوچھتے ہیں میں کتنے کسٹمر کو اپروچ کروں تو میں پرسنلی ایک سیلز پروفیشنل ہونے کے ناتے پروفیشنل بزنس کنسلٹنٹ ہونے کے ناتے ریکروٹمنگ پروفیشنل ہونے کے ناتے میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کو ابتدائی طور پر کم سے کم سو لوگوں سے ملنا چاہیے وہ ایک ایوری سے لے کر چلتے ہیں کہ ہم سو لوگوں سے ملاقات کریں گے اور وہ سو لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں یہ کیم مانی ہے کہ آپ آج سے اگر تحیہ کر لیں کہ ایک ٹائم لیمٹ کے ساتھ دو دن تین دن چار دن پانچ دن دس دن کہ ٹائم لیمٹ ایک بنائی ہے کہ آپ کتنے ٹائم لیمٹ کے اندر سو لوگوں سے مل سکتے ہیں کون سے آپ ملاقات کیجئے رول نمبر ٹو جب وہ ایک پہلے ٹاسک کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ اب آپ رول نمبر ٹو پہ عمل کریں رول نمبر ٹو کیا ہے رول نمبر ٹو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں اس مرتبہ میں تعداد نہیں بتاتا ہوں اس مرتبہ میں کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ لوگوں سے ملیں وہ پھر رول نمبر 2 کے اوپر implement کرتے ہیں دوستو آپ بھی رول نمبر 2 پہ implement کیجئے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں کوشت کیجئے گا دوستو رول نمبر 3 سیلز کا جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں یہ دوستو یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے یہ ایک genuine بات ہے یہ ایک serious سیلز کی ایک ٹپ ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں رول نمبر 3 یہ ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں ٹوٹل پانچ رول ہیں جن میں سے تیسرا رول بھی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں دوستو یہ تین رول پہلے تین رول بالکل سیم سیم پیٹرن پر چل رہے ہیں پہلے رول میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں لیکن میری طرف سے یہ ایک limitation ہے کہ آپ پہلے سو لوگوں سے جلدی سے جلدی ملاقات کیجئے اس کا time bound کر دیجئے اپنے آپ کو پانچ دن سات دن دس دن بیس دن تیس دن لیکن اپنے آپ کو time bound کر دیجئے اس کے بعد جب آپ دیکھ لیں کہ آپ سو لوگوں سے ملاقات کر چکے ہیں تو پھر اپنے دوسرا رول نمبر 2 کو apply کریں کہ زیادہ لوگوں سے مزید لوگوں سے ملاقات کرنے کے چوش کریں پھر رول نمبر 3 کو apply کریں مزید لوگوں سے ملاقات کرنے کے چوش کریں تو دوستو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ پانچ رول ہیں تو رول نمبر 4 رول نمبر 4 کیا ہوگا دوستو رول نمبر 4 شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ میں کہیں پھر سے یہ کہہ دوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں نہیں دوستو رول نمبر 4 یہ نہیں ہے رول نمبر 4 زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملنا نہیں ہے رول نمبر 4 ہے آپ اپنی ریشو کو چیک کریں میں نے رول نمبر 1 میں ریشو بتائی تھی 2 اور 3 میں ریشو نہیں بتائی تھی رول نمبر 4 میں آکے آپ پھر اپنی سر کی سری ریشو کو چیک کریں کہ آپ ایوریج کتنے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جب آپ کو پتہ چل جائے آپ اپنا انیلیسز کر لیں کہ آپ ایوریج اتنے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اپنے rule number 5 کی طرف دوستو rule number 5 یہ ہے کہ آپ کو جب پتہ چل چکا ہے کہ آپ ایوریج اتنے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اپنی اس ریشوں میں اضافہ کریں ultimately کل ملا کے جو حساب بنتا ہے وہ یہ ہے کیا آپ نے اپنے customer کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے آپ نے اپنے clients کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے آپ کی sales میں اضافہ ہوگا sales میں کیسا اضافہ ہوگا زیادہ سے زیادہ customer's سے ملاقات کرنے کا زیادہ سے زیادہ customers کو approach کرنے کا اس کے لئے آپ جو بھی technique use کرتے ہیں جو بھی strategy use کرتے ہیں زیادہ زیادہ لوگوں سے ملاقات کریں میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو کو دوبارہ سے ایک خلاصہ آپ کے آگے رکھتا ہوں رول نمبر اول زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات کیجئے میری ریکومنڈیشن سو لوگوں سے ملاقات کریں دوستو یہ اتنی زبدیس ریکومنڈیشن ہے کہ یہ آپ کو کامیاب بنا کر چھوڑے گی رول نمبر ٹو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات کریں رول نمبر تھری زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات کریں رول نمبر چار اپنی ریشو کو چیک کریں کہ آپ کتنے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں رول نمبر پانچ جب آپ اپنی ریشو چیک کر لیں کہ آپ کتنے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اپن کی سیلز ویڈیو ہمارے جو دوست سیلز کے شعبہ سے ہیں وہ لوگ اس کے اوپر خود بھی عمل کر رہے ہیں اور اپنے سینئرز کو اپنی جونئر کلیگز کو یہ ویڈیو سند کر سکتے ہیں تاکہ ان کو سیلز میں آسانی پہ ادا ہو وہ آسانی سی سیلز اپنی بڑھا سکیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ اس ویڈیو کے اوپر عمل کر لیں اور آپ کے لیے جب نیچے ٹیم اچھا کام کر رہی ہوتی ہے تو انسان خود بھی بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے تو آپ اپنے جونئرز کو بھی یہ ویڈیو سند کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اس کو شیئر کر دیجئے گا ویٹس اپ پہ فیس گروپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر لیجئے گا اور دوستو ایک سب سے امپورٹن چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولیے گا آج کی اس ویڈیو میں میری طرف سے بت اتنا ہی thank you very much